حدیث نمبر دو ہزار پانس سو پچاس حدثنا عبداللہ ابن مسلمت القانبی ان مالک ان سمی مولا ابی بکر ان ابی صالح السمان ان ابی حریرت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو حریرہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال فَبَيْنَمَا رَجْلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ یہ دراصل گدشتہ امتوں میں سے کسی کا واقعہ ہے جو حضور نے بیان فرمایا بَيْنَمَا رَجْلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ ایک شخص ایک راستہ چل رہا تھا ایک راستے پہ گزر رہا تھا فَشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطْشِ اس پر پیاس کا غلبہ ہو گیا اس کو پیاس محسوس ہوئی فَوَجَدَ بِعْرًا اس نے ایک کونہ دیکھا فَنَزْلَ فِيهَا اور اس میں اتر گیا فَشْرِبَا پانی پیا ثُمَ خَرَجَا پھر باہر نکل کے آگیا فَإِذَا قَلْبُ يَحْلَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطْشِ تو جب وہ کونہ سے باہر آیا تو اس نے دیکھا ایک کتہ ہے جو ہاپ رہا ہے اور شدت پیاس کی وجہ سے کونہ کے اردگرد جو گیلی مٹی ہے اس کو وہ کھا رہا ہے فَقَالَ الرَّجُلُ تو اس شخص نے دل میں کہا لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْقَلْبُ مِلَ الْعَطْشِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ بَلَغَنِ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْقَلْبَ مِلَ الْعَطْشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَنِ اس کتے کو بھی پیاس کی وہی شدت پہنچ چکی ہے جو پیاس کی شدت مجھے پہنچی تھی میں جب پیاسا تھا تو جس طریقے سے میں تڑا پر رہا تھا اور کوئے کے اندر جا کر میں نے اپنی پیاس کو بجھایا اسی طریقے سے یہ کتہ بھی پیاس سے تڑا پر رہا ہے فَنَزَلَ الْبِئِ یہ سوچ کر وہ شخص پھر سے کوئے میں گیا فَمَلَا أَخُفَّهُ اور اس نے اپنے موزے کو یعنی ساکس کو پانی سے بھرا اب اس زمانے میں چونکہ چمڑے کے ساکس رہتے تھے یہ آج کی قسم کے نہیں رہتے تھے اس نے اپنے موزے کو جو ہے پانی بھرا فَمَلَا خُفَّهُ اپنے موزے کو پانی سے بھرا فَأَمْسَكَهُ بِفِی اور اپنے دانتوں سے پکڑ کے حتی رقیہ یہاں تک کہ چڑھتا ہوا کوئے کے کنارے آ گیا فَسَقَ الْقَلْبِ اور کتے کو وہ پانی پلا دیا فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفِرَ اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو اس شکرگزاری کو قبول کیا اور اس کو معاف کر دیا فَقَالُ یہ واقعہ حضور نے سنایا سن کر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَحَائِمِ لَأَجْرَ یا رسول اللہ کیا چوپائوں اور جانوروں کے بارے میں بھی ہمارے لئے سواب ہے فَقَالَ تو حضور نے فرمائے فِي كُلِّ ذَاتِ قَبْدٍ رَطَبَتٍ أَجْرٌ ہر تر جگر والے کے اندر اجر ہے اب جتنے بھی جانور زندہ ہوتی ہیں ان کا جگر تر ہوتا ہے تو اس سے مطلب یہ ہر زندہ حیوان کے ساتھ خسنِ سلوک کرنے میں اجر ہے اب اس حدیث پاک کو آپ غور کیجئے کچھ مقام ایسے ہیں جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ موزی جانوروں کو مار دیا جائے گا اور یہاں پر شکر ان کے ساتھ خسنِ سلوک کا حکم دیا گیا ہے تو مطلب یہی ہے کہ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ وہ چوپائے اور وہ حیوانات جو موزی اور مذر نہیں ہیں ان کے ساتھ جو ہے اچھے سلوک اور اچھے برطاؤں کا حکم دیا گیا ہے باب نمبر اللہ تالس